بسم اللہ الرحمن الرحیم سامن لعنتی میں اسے کہتا ہوں تو اس نے صحابے کرام علیم الرزوان سیدنا امیر ماوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صدیق اقبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالق نازبہ کلمات کہے تو اس پر انشاءاللہ تبارت اللہ اس ویڈیو میں ہم رسکس کریں گے اس سے پہلے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں ساتھی جو میرے لائکنے اس پر کلیک کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ ہماری اس طرح کی علمی ویڈیو ساپ تک پہنچتی رہے گی صحابے کرام علیم الرزوان کی شان اور عظمت اور مقام و مرتبہ اس کے کیا کہنے قرآن و آدیس کے اندر جا بجا صحابے کرام علیم الرزوان کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے قرآن نے تو یہاں تک بیان کر دیا کہ جس طریقے سے صحابے کرام علیم الرزوان ایمان لے کر آئے اگر اس طریقے سے ایمان لے کر آوگے صحابہ والا ایمان رکھو گے تو تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا اگر صحابہ سے ہٹ کر ایمان لے کر آوگے جس طریقے صحابہ کا ایمان تھا اس سے ہٹ کر اپنا ایمان لے کر آجاؤگے اپنی عقل کے بچھو لڑا کر اپنا ایمان لے کر آجاؤگے اپنی عقل کو چلا کر خود اپنا ایمان لے کر آجاؤگے جس طرح صحابہ کا ایمان تھا اس سے ہٹ کر ایمان لے کر آوگے تو وہ تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا تو صحابہ کو ایمان کی قصوٹی قرار دیا گیا ہے کہ یہ ایمان کی قصوٹی ہے کہ جس طرح صحابہ ایمان نے قرار جو صحابہ کا عقیدہ تھا جو صحابہ کا نظریہ تھا جس طرح صحابہ قرآن کو مانتے تھے جس طرح صحابہ حضور کو مانتے تھے جس طرح صحابہ کی آپس میں محبت تھی جس طرح صحابہ اکرام علی مرزوان اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کر دیتے اگر اس طرح سے اس قرآن کو مانوگے اگر اس طرح سے صحابہ علی مرزوان کی عظمت کو مانوگے اگر اس طرح سے صحابہ علی مرزوان کی عظمت کو مانوگے اگر اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کروگے تو تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا اور اگر اس سے ہٹ کر لے کر آوگے اگر حصے ہٹ کر باتی کروگے تو تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا تو صحابہ کو ایمان کی قصوٹی قرار دیا گیا ہے قرآن کے اندر صحابہ ایمان کی قسوٹی وہ بتایا گیا ہے کہ یہ صحابہ ایمان کی قسوٹی ہے اس طرح ایمان لے کر آو گے تو تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا حضرت مبارکہ کے اندر بھی صحابہ اکرام علیم الرزوان کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے بخاری اور تلمیزی اور ابو دعوت کے اندر حضرت مبارکہ موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو میرے صحابہ کو گالی مت دو کہ اگر تم اہوت پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تو وہ تمہارا خرچ کرنا صحابہ کے راہ میں علیم الرزوان کے مقابلے میں ایک سیر یا آدھا سیر کے برابر بھی نہیں ہو سکتا یعنی تم صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے صحابہ علیم الرزوان کی عظمت شان اور مقام و مردبائیسہ ہے تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے بڑے سے بڑے قطب صحابہ کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے بڑے سے بڑے قطب صحابہ کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے غوث پاک کا اور غوث ایک اعلی مرتبیت کا حامل مرتبہ ہے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہو بھی صحابہ کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے تو پھر یہ آج کے ملاسی صحابہ اکرام علیم الرزوان کے متعلق اس طرح گھٹیا باتیں کرتے ہیں جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہو کا مقام و مردبہ کتنا عرفہ والا ہے ان کا بھی جو عمل ہے اور ان کے بھی جو مقام صحابہ سے نیچے ہے صحابہ سے اوپر نہیں ہے اور آج کے کچھ یہ مراسی لوگ جو پیدا ہو چکے ہیں جو صحابہ علیم الرزوان کو مہاد اللہ گالیہ دیتے نظر آتے ہیں نازبہ کلیمات کہتے نظر آتے ہیں ابھی حالیہ کے اندر ایک زامن لانتی نے اپنی ایک مراسیت کے اندر اپنی ایک مسبتری اس کو ان کے جوانی کے اندر جو بھی کہتے ہیں برعال اس میں حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہہ ceiling کی مطالق نازبہ کلیمات کہیں مہاد اللہ سلمہ مہاد اللہ عمیر معاویہ رضی اللہ علیہ رضی اللہ عنہہ کی مطالق لعنت کے الفاظ استعمال کی اس نے اس خبیش نے اسی طرح صدیق رضی اللہ عنہ رانوں کے مطالق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو براولہ مت کہنا میرے صحابہ کو گالی مت دینا اور جس نے میرے صحابہ کو گالی دی براولہ کہا تو اس پر اللہ کی نعالت ہے ایک حضیث کے اندر ہے حضور صحابہ کی اس پر فرشتوں کی نعالت ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی اس شخص پر نعالت ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جو زامین مراسی جس نے حضرت امیر معاویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدی کے اقبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ماد اللہ اس کے اندر نعنت کی ہے ہم کہتے ہیں کہ خود نعنت کا مستحق ہے زامین مراسی پر زامین نعنتی پر لام عین نونتا یہ جو صدی کے اقبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطالق نے جملے کہے امیر معاویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطالق جملے کہے ہم کہتے ہیں کہ اس پر یہ نعنت جاتی ہے یہ نعلت کا مستحق ہے کیونکہ میرے حضور نے فرما دیا جو صحابہ اکرام علیہ السلام پر نعلت کرے ان کو برا بلا کہے انہیں گاری دے مہاد اللہ تو اللہ تعالیٰ کی اس پر نعلت ہوتی ہے ایک بات یادر کیے گا حضور علیہ السلام کی حدیث سے مبارکہ ہے حضور قریم صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں جو میرے صحابہ کو براکہ ہے اور اس کا کوئی دفاع کرے تو اس کا کل برورس قیامت میں شفیع ہوں گا قدیس کا مفہوم ہے تو آج الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت آج میں صحابہ اکرام علیہ السلام کا دفاع کرتے ہیں اگر کوئی صحابہ اکرام علیہ السلام کی مطالق کوئی کلمات کہتا ہے ان کے بارے میں برا بلا کہتا ہے تو آج بھی ہم اپنی جانے دینے کیلئے تیار ہیں آج بھی ہم صحابہ اکرام علیہ السلام کی عظمت پر اپنا سب کچھ کرنے پلٹانے کیلئے تیار ہیں تو میری یہی گزارش ہے جو بھی ہمارے اقتدارانے ہمارے عہددارانے ہمارے جو حکمرانے ان سے کہ جو زامن مراثی لعلتی نے حضرت امیر مابی رضی اللہ تعالیٰ کی مطالق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی مطالق یہ جو کلمات کہے ہیں تو اس پر فوراً ایکشن لیا جائے اس کو فوراً گرفتار کیا جائے اگر اس کو گرفتار نہ کیا گیا اس پر کوئی ایکشن نہ لیا گیا اور اس طریقے سے یہ صحابہ کرام علی مرزوان کے مطالق کلمات کہتے رہے تو پھر یہ یاد رکھئے گا جس طریقے سلمان تاثر کو نمتاز قادر رحمت اللہ تعالیٰ نے قتل کر دیا تھا تو اس کے ساتھ بھی اس طرح کوئی نہ کر بیٹھے ہم پورا من لوگ ہیں لیکن صحابہ کی عظمت پر جب کوئی بات آتی ہے حضور کی عظمت پر کوئی بات آتی ہے تو ہم پھر چپ نہیں رہتے پھر کوئی آشی کھڑا ہو جائے گا پھر اس طریقے سے کر جائے گا پھر وہی معاملات پیدا ہو جائیں گے پھر آپ کہیں گے کہ اہل سنت یہ کرتے ہیں اہل سنت کچھ نہیں کرتی اہل سنت پر امن ہے لیکن اس کو پر امن رہنے نہیں دیا جاتا اس طریقے کے جو کچھ فساد انگیز شخص ہوتے ہیں تو وہ اس طریقے کی ہوا اڑا دیتے ہیں اس طریقے کے معاملات پیدا کر دیتے ہیں کہ اس طریقے سے کیا جائے کہ صحابہ کی عظمت پر ہماری جانیں قربان ہیں ہم اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں صحابہ کی عظمت پر تو میری یہی گزارش ہے ہمارے اہدہداران سے حکمران سے کہ اس شخص کو فوراں سے فوراں گرفتار کیا جائے فوراں ایکشن لیا جائے اور ایک ایڈوائز بھی ہے ایک آپ کے سامنے ایک ایڈوائز اپنی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک لائے عمل تیہ کر لیا جائے سبوں کو بٹھا کر کہ صحابہ کرام علیم الرزوان کی عظمت پر یا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کسی نے بھی کوئی بھی نازبہ کلمات کہے تو فوراں اسے چورائے پہ کڑے کر کر پھانسی دے دینی چاہیے خدای قسم یہ سارے معاملات ختم ہو جائیں گے یہ جو بک بک کرنے والے ہیں سارے ختم ہو جائیں گے یہ صرف اور صرف حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکالنا حضور کے صحابہ کی محبت ہمارے دلوں سے نکالنے کے سادش ہیں یہ اس طریقے کے معاملات اس طرح کی فضاء پیدا کی جا رہی ہے لیکن انشاءاللہ تبارک وطالہ جب تک ہمارے جسم میں جان ہیں ہم اس طریقے سے نہیں ہونے دیں گے ہم ہر جگہ پر صحابہ کرام علیم الرزوان کا دفاع کرتے رہیں گے تو یہی ہے کہ اس کے مطالب فوراں ایکشن لیا جائے کوئی ایسا لا عمل پیش کیا جائے کہ آئندہ اگر کچھ طرح کرنے کی جسارت کرے کوشش کرے تو فوراں اس پر ایکشن ہو اور اس کو چورائے پر کھڑا کر کر اور بھی چورائے میں لوگوں کے سامنے پھانسی دی جائے لیکن صحابہ علیم الرزوان یہ ایسی ہستیہ ہیں ایسی ہستیہ جن کو ایمان کی قصورتی قرار دیا گیا ہے ہمیں ان کے مطالب بات کرنے کے مطالب منع فرمایا گیا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم ان کے مطالب اس طرح کی باتیں نہ کریں شریف ان کے فضائل اور براکات بیان کریں یہ غلط غلط باتیں پھیلانا اور ان کے مطالب نازبہ کلمات کہنا یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہے ویسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے پریشانیاں اور بیماری آئی ہوئی ہیں کرونا وابا نے کس طریقے سے ہنگامہ مچا کتنے لوگ اس سے موت کے گھات اتھر چکے ہیں لیکن ابھی بھی یہ لوگ باز نہیں آ رہے ابھی بھی یہ اپنی حرکتوں سے رک نہیں رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اس سے زیادہ سخت اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے اِنَّا بَتْشَ رَبِّكَ لَا شَدِيدِ کہ تیرے رب کی جو پکڑ ہے بہت شدید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پکڑ فرمائے گا تو یاد رکھیے گا سخت پکڑ فرمائے گا تو خدارہ 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 ہائٹ چوڑ کر یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو روکا جائے جو ایسے لوگ کرتے ہیں فوراً ان پر ایکشن لیا جائے ورنہ پھر وہی فضا قائم ہوگی اور اہل سنت کے مطالق پھر جملے کہہ جائیں گے کہ یہ پر امن نہیں ہے الحمدلہ ہم پر امن ہیں اور ان پر امن نہیں نہ جاتے ہیں لیکن اگر صحابہ کے مطالق حضورﷺ کی عظمت پر کوئی بھی بات کرے گا تو پھر ہم مادرک کے ساتھ پر امن نہیں رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحابہ گرامہ علیہ وزوان کے سچی پک کی محبت حضورﷺ کی غلامی عطا فرمائے اور اسے غلامی میں ہمیں موت عطا فرمائے امید سمجھ میں آگئی ہوگی میری بات ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر کر آگے بھی شیئر کر دیجئے گا انشاءاللہ آپ شیئر کر دیں گے اور یہ ہمارے آگے تک اگر ہمارا پیغام پہنچ جائے ہمارے اہدداران تک ہمارا یہ پیغام پہنچ جائے ہمارے اقتداران جو صاحب اقتدار ہیں ان تک ہمارا یہ پیغام پہنچ جائے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے کہ کوئی اس پر لا عمل پیش کر لیا جائے امید پہ دنیا قائم ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ